مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ عَمُرُنَا فَهُوَ رَدٌ جس نے کوئی ایسا کام کیا جس نے کوئی ایسا کام نکالا مَنْ عَمِلَ عَمَلًا جس نے کوئی ایسا کام کیا جس پر ہماری مہر نہیں ہے فَهُوَ رَدٌ تو وہ مردود ہے تیسری عید آپ نے نکالی دو عید اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی فرمایا کوئی ایسا کام کیا جس نے کوئی نئی چیز دین کے اندر نکالی جو شریعت کے اندر نہیں ہے جس کا حکم ہم نے نہیں دیا ہے تو وہ مردود ہے دو عیدوں کا حکم نبی نے دیا تیسری عید کس نے نکالی چھے سو پچیس ہجری کے اندر عراق کے اندر اور پیارے نبی نے کیا فرمایا کہ جس کا حکم میں نے نہیں دیا تو وہ مردود ہے اب مجھے آپ ذرا یہ بتائیے کہ اللہ رب العالمین کو کونسا عمل پسند ہے اللہ رب العالمین کونسے عمل کو قبول کرتا ہے وہ عمل جو اللہ نے بتایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یا اس عمل کو جو ہمیں اچھا لگے جو ہمیں اچھا لگے اللہ اسے قبول کرے گا یا جس کا حکم اللہ نے دیا کر کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا وہ اللہ رب العالمین قبول کرے گا اب آپ سب کا جواب یہ ہوگا کہ نہیں جو اللہ نے حکم دیا ظاہر سی بات ہے کہ دو عیدوں کا حکم تو ہمیں قرآن و حدیث کے ذریعے سے مل گیا نبی کے ذریعے سے مل گیا لیکن تیسری عید کا حکم ہمیں قرآن و حدیث میں کہیں پہ نہیں ملتا بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین کے اندر نئی چیزوں کو اگر نکالا جائے اور اچھی چیزوں کو نکالا جائے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو کر سکتے ہیں اس کو کیا جا سکتا ہے جبکہ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام مکمل ہو چکا ہے دین مکمل ہو چکا ہے قرآن کریم کی وعیت کریمہ پڑھیا میں نے آج کے دن تمہارے دین کو تمہارے لئے مکمل کر دیا اور میں نے اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا اور میں تمہارے لئے دین اسلام سے راضی ہو گیا غور کرنے کی باتیں مکمل کس کو کہا جاتا ہے ایک گلاس کے اندر پانی رکھا ہوا ہو اور پورا بھرا ہوا ہونا بالا اس میں ایک بھی بوندھ ڈالنے کی گنجائش نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں اس کو مکمل کہتے ہیں لیکن اگر وہ گلاس تھوڑا سا خالی ہو تو اس کو مکمل کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے ہیں اللہ پر بارہ اسلام مکمل ہو گیا اسلام کامل ہے مکمل ہے اسلام پورا ہو چکا ہے اور ایک بڑی عجیب بات آپ کو بتاؤں دیکھیں آیت کے حصے میں کیا کہا میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور آخر تکڑے میں کیا کہا اور میں تمہارے لئے دین اسلام سے راضی ہو گیا اب بتاؤ اللہ کون سے اسلام سے راضی ہوا کون سے دین سے راضی ہوا وہی اسلام جس کو اللہ نے مکمل کر دیا جس کو اللہ نے مکمل کر دیا اللہ اسی اسلام سے راضی ہے جو دین اللہ مکمل کر چکا اللہ اسی دین سے راضی ہے میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور میں اسی دین سے راضی بھی ہو گیا ہوں معلوم یہ ہوا کہ جو دین نبی کے زمانے میں مکمل ہو گیا تھا جس دین کو اللہ نے اپنے نبی کے اوپر مکمل کر دیا تھا اسی دین سے اللہ راضی ہے آپ اگر اپنے طرف سے دین کے اندر کوئی نئی چیز نکار لیتے ہیں اس کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں اللہ کی غسم اللہ اس دین سے راضی نہیں ہے کیونکہ آیت بتا رہی ہے اللہ اس دین سے راضی ہے جو دین نبی کے زمانے میں مکمل ہو گیا اس لئے اللہ نے دونوں چیزوں کو ایک ہی آیت کے اندر بیان فرمایا ہوں سمجھ میں آیا کچھ کس دین سے اللہ راضی ہے اس دین سے جو دین نبی کے زمانے میں مکمل ہو گیا نبی کو جتنا دین دیا گیا نبی کو جتنی باتیں بتائی گئیں نبی نے ساری باتیں سارا دین ہمارے اور آپ کا پہنچا دیا کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے کوئی چیز بچی ہوئی نہیں ہے آپ کو ملاوٹ کرنے کی ضرورت نہیں آپ کو اپنی طرف سے شامل کرنے کی ضرورت نہیں آپ کو اچھا لگتا ہوگا بہت اچھا لگتا ہوگا نماز پڑھتے میں لیکن جو نماز چار رکعات فرض ہے آپ اس کو پانچ نہیں کر سکتے جو نماز تین رکعات فرض ہے آپ اس کو چار نہیں کر سکتے جو نماز دو رکعات فرض ہے آپ اس کو تین نہیں کر سکتے آپ کو کتنی بھی اچھا لگتا ہے آپ کہیں نہیں آج میرا بڑا دل کر رہا ہے نماز پڑھنے کا آج میرا بڑا دل کر رہا ہے لاوہ چار کی جگہ میں پانچ پڑھ لیتا کسی نے کہا کہ بھئی آپ پانچ کیوں پڑھ رہے ہیں تو آپ اس سے لڑنے کے لیے بیٹھ جائیں کہ کیوں نہیں پڑھ سکتے پانچ رکعہ پانچ ہی رکعہ بھی تو اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بھی تو قرآن پڑھیں گے کوئی صورت پڑھیں گے رکو میں سبحانہ ربی العظیم پڑھیں گے سجدے میں سبحانہ ربی العالی پڑھیں گے ہم اس کے اندر اللہ کی عبادت ہی تو کریں گے تو چار رکعہ والی نماز کو پانچ کیوں نہیں پڑھ سکتے تو جواب یہ ہوا کہ میرے نبی نے فرمایا ہے اللہ کا حکم یہ ہے کہ چار ہی پڑھو آپ پانچ نہیں کر سکتے اس کو آپ کو کتنی بھی اچھی لگتے ہیں آپ کا کتنا بھی دل کر رہا ہے نماز پڑھنے لیکن چار والی کو پانچ نہیں پڑھ سکتے تو کوئی بھی کام آپ کو کتنا بھی اچھا کیوں نہ لگے آپ کا جذبہ اس کے اندر شامل کیوں نہ ہو لیکن جب تک اس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محرم نہیں ہے اللہ رب العالمین کیا وہ عمل قابل قبول نہیں ہے اور میرے نبی نے پورا دین ہمیں اور آپ کو سکھا دیا کوئی چیز بچا کے نہیں رکھتی چھوڑی نہیں تشنا نہیں رکھا اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے یا ایوہ الرسول بلغ ما انذر الیک من ربک اے رسول میں نے جو کچھ بھی تمہیں دیا ہے بلغ ما انذر الیک من ربک جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے اوپر نازل ہوا وہ سب کچھ تم لوگوں کو بتا دو وَإِن لَمْ تَفَعْلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ اگر تم نے اس میں سے کسی بھی چیز کو بچا کے رکھا چھوڑ دیا نہ بتایا تو سمجھو تم نے رسالت کا حق آدھا نہ کیا معلوم یہ ہوا کہ دین جتنا بھی تھا جو کچھ بھی تھا وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ہمیں بتا کے چلے گئے اب اگر کوئی آدمی اپنی طرف سے کوئی نئی چیز نکالتا ہے اور دین کے اندر اس کو شامل کر دیتا ہے تو گویا کہ وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ہمیں مکمل نہیں پہنچایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورا دین بتا کے گئے صحابی رسول ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مشکور صحابی ہیں حضرت سلمان فارسی ان کے ایک روایت آئی ہے مسلم شریف کے اندر کسی نے ان سے کہا تمہارا نبی تو تمہیں ہر چیز بتا دیتا ہے تمہارا نبی تو تمہیں ہر چیز بتا دیتا ہے حتی الخراء یہاں تک کہ تمہیں لیٹرین اور باترون کے آداب اور وہاں کیسے جانا ہے کیسے نکلنا یہ بھی تمہارا نبی تمہیں بتا دیتا ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا آجل ہاں کیوں نہیں لَقَدْ نَحَانَا أَنَّا سْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِتِنَا أَوْ بَعُلِنَا أَوْ أَنَّا سْتَنْجِيَا بِالْيَمِينَ ہمارے نبی نے تو ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ جب پاہ خانا یا پشاپ کرنے کے لیے بیٹھو تو قبلے کی طرف مو نہ کرو ہمارے نبی نے تو ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ دائنے ہاتھ سے استنجا نہ کرو ہمارے نبی نے تو ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ تین پتھر سے کم نے استنجا نہ کرو ہمارے نبی نے تو ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ ہٹی سے استنجا نہ کرو اب ذرا انگازہ لگاؤ جس نبی نے بیت الخلا کے آداب بھی سکھا دیئے ہوں گسل خانے کے آداب بھی سکھا دیئے ہوں کھانے کے بھی آداب سکھا دیئے ہوں اور کس طریقے سے رہنا ہے ایک ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز کو چھوڑا نہ ہو وہ اتنی بڑی چیز چھوڑ کر وہ نبی کیسے جا سکتے ہیں اتنا بڑا معاملہ جشن عید ملاد النبی کا جس نے بیت الخلا کے آداب تک لوگوں کو بتا دیئے ہوں چھوٹی سی بھی چیز کو نہ چھوڑا ہو اور یہ شروع ہو رہا ہے چھے سو پچیس ہجنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھے سو پچیس سال کے بعد آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس کا معاملہ کیا ہو سکتا ہے حجد الودا کا موقع ہے صحابہ اکرام بیٹے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہا ہے آپ نے بڑا بہتری خطبہ دیا اور بڑا لمبہ چھوڑا خطبہ دیا اور خطبے کے بعد میں فرمایا اے میرے صحابہ کل قیامت کے دن تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ میں نے دین کو تمہارے پاس میں پہنچا دیا تھا یا نہیں میں نے تمہیں اللہ کا دین بتا دیا تھا کہ نہیں اے میرے صحابہ بتاؤ اللہ حلب اللغ دو کیا میں نے دین کو تم تک پہنچا دیا کیا میں نے دین کی باتیں تم نمو کو بتا دیں کیا اسلام میں نے تمہارے پاس تک پہنچا دیا تو صحابہ اکرام نے جواب دیا نعم قد بلگتا وعدائیتا ونصاحتا ہاں ہم کا واہی دیتے ہیں ہاں ہم بیان کرتے ہیں آپ نے دین کو ہمارے پاس پہنچا دیا آپ نے دین کی باتیں ہم تک پہنچا دی آپ نے اسلام ہمارے پاس میں پہنچا دیا ہے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ باتیں سنی آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور فرپایا اللہم مشہد اللہم مشہد اللہم مشہد اے اللہ تو گوا رہنا اے اللہ تو گوا رہنا معلوم یہ ہوا کہ دین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکمل ہو گیا اب یہ تیسری عید کہاں سے نکل آئی اس زمانے میں تو نہیں تھے قرآن میں نہیں حدیث میں نہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر نہیں صحابہ اکرام کے زمانے میں نہیں آئم تابعین کے زمانے میں نہیں طبع تابعین کے زمانے میں نہیں آئم مائزام کے زمانے میں نہیں چھہ سو پچیس عجری میں جا کر یہ چیز شروع ہو رہی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ دین کے اندر ایک نیا کام نکال دیا گیا تو معلوم یہاں نہیں ہے